جو صلی اللہ علیہ وسلم اوٹیت القرآن ومثلہ معاہو نبی قریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے قرآن و مجید دیا گیا ہے اور قرآن و مجید جیسے اور ایک چیز دی گئی ہے جس کو سنت اور حدیث کہتے ہیں چنانچہ میرا حلال کیا ہوا ویسے حلال ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا اور میرا حرام کیا ہوا ویسے یہ حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی اعنیت فرمایا اس کی دو خسمیں ہیں یہ ایک وحی مطلوب جس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں اور یہ وحی قرآن و مجید پر مستمیل ہے اس کا پڑھنا پڑھانا ہر مسلمان پر فرض ہے اور دوسرے وحی غیر مطلوب جس کو سنت یا حدیث کہتے ہیں اور جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور اس حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا تمام امت پر فرض نہیں ہے بلکہ چند مخصوص لوگ اس علم کو حاصل کر کے لوگوں کو پہنچا دیں تو اس کا حق آدھا ہو جائے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایو اللہزین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس رسول پر ایمان لائے ہو اس بات پر غور کرو کہ اس کے رسول مکرم کا کیا مقام ہے اے وہ لوگوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تم اس بات پر غور کرو کہ اس رسول مکرم کا کیا مقام ہے جس کی سنتوں پر عمل کرنا یقینا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض خرار دیا ہے سنت کی تعریف یہ ہے کہ سنت یہ طریقہ ہے سنت جس کا معنی ہے طریقہ طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی لیکن اچھے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور برے طریقے کو بیدات کہتے ہیں پھر لفظ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لئے خاص ہو گیا اب امی طور پر سنت کا اصلاح رسول اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور کسی کام پر خوشی و رضا مندی پر ہونے لگا سنت کو حدیث بھی کہتے ہیں تو پھر سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے معنی ہوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقہ موجود ہے اسی بنا سنت اور حدیث متراتف الفاظ ہیں لہذا اتباع سنت کا مطلب اتباع حدیث ہے جو سنت کی اتباع کرتا ہے وہ یا وہ حدیث کی اتباع کرتا ہے اب آئیے کہ جن کی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں اور جن کی حدیثوں کو ہم جان سے زیادہ بیارے سمجھتے ہیں اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے اس رسول کی اتباع وہ اتعاد جن کا کی جاتی ہے جن کا مقام و مرتبہ درج زہل اخوار میں موجود ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کے پاس انسانوں کے پاس کیا ہے آپ اس کا جرہ سنیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خدا اپنی نعمت نازل فرماتا ہے رسول محترم ہوا ہے جن پر خدا اپنی نعمت نازل فرماتا ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کساب مقدس میں اٹھائی ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء اکرام سے عالمی ارواح میں لیا گیا تھا کہ سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہی اللہ تعالیٰ نے میرا جسمانی کے شرف سے نوازا جسمانی میرا جوی بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحانی میرا جوی لیکن جسمانی میرا صحیح ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کسی بھی فیصلے سے یا حکم سے روگردانی سارے نیک عامال کو برباد کر دیتی ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں جو کچھ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا قول فیل آگے ہے اس کے بعد امتی ہیں وہ رسول محترم جن کے حضور اونچے آواز سے بات کرنا اپنی دنیا اور آخرت پر بات کرنا ہے وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے جن کے حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں اب آیا میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مدید نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا مقام ہے دین کے معاملے میں رسول محترم کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے سورہ انفال رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کامیابی کی زمانت ہے سورہ نور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کیا گئے عمل کا بھرپور عذر و ثواب ملے گا سورہ حجرات گناہوں کی مقفرت رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے ساتھ مشروط ہے سورہ آل عمران اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے سورہ نسا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بوجود بعض لوگ عمداً اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے ایسے لوگ مومن نہیں ہیں سورہ نور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار لڑائی اور جھگڑے ہیں سورہ انفال رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سری بھمراہی ہے سورہ اعزاب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے سورہ مائدہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے سزا جہنم اور اس وقت اعزاب ہے سورہ فتح حیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکامات سے پہلوتی ہی کرنا اور دردناک عذاب کا باعث ہے سورہ نور آپ کو بتاؤں کہ سنت پر عمل کرنے کی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے والوں کا بڑا مقام و درجہ بتایا ہے سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشکبری دی ہے صحیح بخاری رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حرم ورداری اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حرم ورداری ہے صحیح مسلم قرآن اور سنت پر سختی سابر کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے مستدرک حاکم امت میں اختلافات کے وقت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمع رہنا ہی نجات کا باعث ہے ابو دعوت صریف صحیح حدیث سنت رسول کو زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کی علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے ابن ماجہ صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک پہنچانے والوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر عضی عمران سمیع مقالتی وعاہ سمع ادھا اللہ تعالیٰ اس مرد کو اس انسان کو ترو تازہ اس عورت اور مرد کو ترو تازہ رکھے جو اپنے میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد رکھا اور وہ حدیث دوسروں تک پہنچا اللہ تعالیٰ حمسابقو رسول اللہ علیہ وسلم کی سلطا فر امال کرنے کی توفیقاتا فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ